خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سالتین کی دوسری کتاب اور اس کا انیس و باب جب حسکیہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اڑ کر خداوند کے گھر میں گیا اور اس نے گھر کے دیوان علیہ قیم اور شبنا منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑا کر آموس کے بیٹے یو سایہ نبی کے پاس بھیجا اور انہوں نے اسے کہا حسکیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں شاید خداوند تیرہ خدا ربشاکی کی سب باتیں سنے جس کو اس کے آقا شاہِ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ہے ان پر وہ ملامت کرے گا پس تو اس بکیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر پس حسکیہ بادشاہ کے ملازم یو سایہ کے پاس آئے یو سایہ نے ان سے کہا کہ تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم ان باتوں سے جو تم نے سنی ہے جن سے شاہِ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے نہ ڈر دیکھ میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا سورب شاہ کی لوٹ گیا اور اس نے شاہِ اسور کو لبنا سے لڑتے پایا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکیس سے چلا گیا ہے اور جب اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکہ کی بابت یہ کہتے سنا کہ دیکھ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے تو اس نے پھر حسکیہ کے پاس الچی روانہ کیے اور کہا کہ شاہِ یہودہ حسکیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ ییروشیلم شاہِ اسور کے قبضہ میں نہیں کیا جائے گا دیکھ تُو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو بلکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے سو کیا تُو بچا رہے گا کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو یعنی جوزان اور حران اور رسف اور بنی ادن جو تلسار میں تھے جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا چھڑایا حماد کا بادشاہ اور عرفات کا بادشاہ اور شہر صفر وائم اور ہن اور اہوا کا بادشاہ کہاں ہیں اور حسکیہ نے ایلسیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا اور حسکیہ نے خداوند کے گھر میں جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا اور حسکیہ نے خداوند کے حضور یوں دعا کی اے خداوند اسرائیل کے خدا کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے تُو ہی اکیلہ زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے تُو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اے خداوند کان لگا اور سن اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ سن حریب کی باتوں کو جن سے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے اس نے اس آدمی کو بھیجا ہے سن لے اے خداوند اسرائیل کے بادشاہوں نے در حقیقت قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری یعنی لکڑی اور پتھر تھے اس لیے انہوں نے ان کو نعبود کیا سو اب اے خداوند ہمارے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تُو ہی اکیلا خداوند خدا ہے یوسائی بن آموس نے اسکیہ کو کہلا بھیجا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے چونکہ تُو نے شاہِ اسور سن حریب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے میں نے تیری سن لی اس لیے خداوند نے اس کے حق میں یوں فرمایا ہے کہ کواری دختر سیون نے تجھ کو حقیر جانا اور تیرا مزاہکہ اڑایا ہے یاروشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے تُو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے تُو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں اسرائیل کے قدوس کے خلاف تُو نے اپنے قاسدوں کے ذریعے سے خداوند کی توہین کی اور کہا کہ میں بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وسطی حصوں تک چڑھ آیا ہوں اور میں اس کے اونچے اونچے دیوداروں اور اچھے سے اچھے سانوبر کے درختوں کو کارڈ ڈالوں گا اور میں اس کے دور سے دور مقام میں جہاں اس کی ذرخیز زمین کا جنگل ہے گھسا چلا جاؤں گا اور میں نے جگہ جگہ کا پانی کھود کھود کر پیا ہے اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکھا ڈالوں گا کیا تُو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدد ہوئی اور میں نے اسے قدیم آیام میں ٹھہرا دیا تھا اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے کہ تُو فصیلدار شہروں کو اجاڑ کر کھندر بنا دینے کے لئے بربا ہو اسی سبب سے ان کے باشندے کمزور ہوئے اور وہ گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے وہ میدان کی گھاس اور ہری پود اور چھتوں پر کی گھاس اور اس اناج کی ماند ہو گئے جو بڑھنے سے بیشتر سوک جائے لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جھنجلانا جانتا ہوں تیرے مجھ پر جھنجلانے کے سبب سے اور اس لئے کہ تیرا گھمنڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے موں میں ڈالوں گا اور تُو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا اور تیرے لئے یہ نشان ہوگا کہ تُم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہوں کھاؤ گے اور تیسرے سال تم بونا اور گڑنا اور تاگستان لگا کر ان کا پھل کھانا اور وہ بکیا جو یہودہ کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا کیونکہ ایک بکیا یاروشلم سے اور وہ جو بچ رہے ہیں کوہ سیون سے نکلیں گے خداوند کی غیوری یہ کر دکھائے گی سو خداوند شاہِ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ دعوت کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا تاکہ اسے بچا لوں سو اسی رات کو خداوند کے فرشتہ نے نکل کر اسور کی لشکرگاہ میں ایک لاکھ پچاسی ہزار آدمی مار ڈالے اور صبح کو جب لوگ صویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں سو شاہِ اسور سن حریب وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوہ میں رہنے لگا اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو عدر ملک اور شراز نے اسے تلوار سے قتل کیا اور عرارات کی سرزمین کو بھاگ گئے اور اس کا بیٹا اثر حد دون اس کی جگہ بادشاہ ہوا آمین